اسلام علیکم ورحمت اللہ فرنز آخری عمرہ پیکج آپ کو بتانے لگا ہوں رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے عید بھی ختم ہو چکی ہے ابھی کچھ دن عمرے کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد عمرہ سیزن بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور حج سیزن شروع ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ تیس چالیس دن باقی ہیں عمرہ کے لیے اس سے زیادہ باقی نہیں اس میں بھی آپ کو میں سات دن پندرہ دن اکیس دن کا عمرہ پیکج بتاؤں گا تیس دن کا عمرہ پیکج بڑی مشکل ہے کہ آپ کا لگے کیونکہ دن کم ہے عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے ابھی بھی بیسٹ موقع ہے کیونکہ سستہ پیکج مل رہا ہے اور پرانی جو پلیسی دوزار تیس چوبش چال رہی اس کے مطابق مل رہا ہے نیکسٹ پلیسی ہمیں نہیں پتا سعودی ربیہ کون سی نکالتا ہے رولڈ پلیسی میں کافی زیادہ فسیلٹیز آپ کو مل رہی تھی آخری عمرہ پیکج بتانے لگا ہوں جس چیز نے جانا ہے فوراں بوکنگ کر لے کسی بھی وقت عمرہ میں نے آپ کو بتایا بند ہو جائے گا میرے خیال سے بائیس مئی سے حج فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سات دن کا عمرہ پیکج اگر آپ ہزار میٹر کے فاصلے پر لیتے ہیں اس وقت دو لکھ پندرہ ہزار روپے میں آپ کو مکمل مل جائے گا ٹوٹل پیکج اور چھے سو میٹر فاصلے پر آپ لیں گے تو دو لکھ دیس ہزار روپے میں اور تین سو پچاس میٹر کے فاصلے پر لیں گے تو سات دن کا عمرہ پیکج آپ کو دو لکھ پینتیس ہزار اچھا یہاں پہ کافی دوست یہ چیز پوچھتے ہیں کہ ہم اکیس یا تھائیس دن کے بجائے اگر سات دن کے لیے جائیں تو ہمیں کتنا سستا عمرہ پیکج پڑے گا تو دیکھئے فلائٹ ٹکر تو آپ کو وہی پڑھنی ہے نا جتنا آپ نے ٹریول سعودی ربیہ کر لیا چاہے ایک دن کے لیے رہیں عمرہ ویزا فیس بھی آپ کو وہی پڑھنی ہے صرف آپ کے پیسے سیو ہوتے ہیں ہوتر روم کے وہ انتہائی ممولی ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا 90% ایکسپینس آ جاتا ہے سعودی ربیہ جانے کا چاہے آپ دو چار دن کے لیے جائیں سات دن کے لیے جائیں باقی آپ نے جتنے دن ایکسٹینڈ کروانے ہیں وہ آپ کا ہوتر رینٹ ہی پڑھتا ہے ابھی میں آپ کو پندرہ دن کا عمرہ پیکج بتانے لگا ہوں پہلے آپ کو بتاتا ہوں میں مکہ پاک میں فور سٹار ہوتل شٹل سروس کا اس کے بعد اچھا یہ شٹل سروس بھی قریب ہے صرف ہزار میٹر کے فاصلے پر ہے پیدل آپ جا سکتے ہیں اور مدینہ پاک میں ویسے ہی چھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے صرف دو لاکھ بیس ہزار روپے میں پورا پیکج آپ کو مل رہا ہے مکمل طور پر جس میں ٹرانسپورٹ ویلیبل ہوگی ویزا ملے گا ہوتل ملے گا ائر لائن کا ٹکٹ آپ کو ملے گا پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پندرہ دن کے لیے شیرنگ رہائش کے ساتھ دو لاکھ بیس ہزار روپے کا کوارڈ رہائش کے ساتھ دو لاکھ چوبیس ہزار روپے کا ٹریپل رہائش کے ساتھ دو لاکھ تیس ہزار روپے کا اور ڈبل رہائش کے ساتھ دو لاکھ پنتالیس ہزار روپے کا آپ کو عمرہ پیکج پڑے گا اور سیم ڈسٹنس پر آپ کو ٹونٹی ون ڈیز کا جو عمرہ پیکج پڑے گا شیرنگ رہائش پہ دو لاکھ تیس ہزار روپے کا اور کواڈ رہائش پہ دو لاکھ تیس ہزار روپے کا ٹریپل رہائش پہ دو لاکھ چتالیس ہزار روپے کا اور ڈبل رہائش پہ دو لاکھ اٹھا سٹھ ہزار روپے کا سکسٹی ایڈ تھاؤزن کا ادھر میں شور سی تفصیل آپ کو بتا کے پھر کبوتر چوک کے ریر بتاتا ہوں کہ شیرنگ رہائش ہوتی ہے جس میں ایک کمرے کے اندر پانچ سے چھے لوگ رہتے ہیں تو ایک بندے کا جو مکمل پیکیج ہے وہ دو لاکھ تیس ہزار روپے کا جیسا میں نے آپ کو 21 دنگ کا بتایا کواڈ رہائش ہوتی ہے ہوتل کے ایک کمرے میں چار لوگ رہتے ہوں چار بیڈ لگے ہوں ٹریپل میں تین بیڈ اور ڈبل میں دو بیڈ ابھی آپ کو ایک اچھا پیکیج بتانے لگا ہوں کبوتر چوک تقریباً چار سو پچاس میٹر کا فاصلہ آپ کو پڑے گا بلکل بارکنگ ڈسٹنس ہے اور حرم شریف میں اگر آپ کو ڈسٹنس کلوز ملتا ہے تو ایٹومیٹکلی مدینہ شریف میں مرکزیہ کے قریب آ جاتا ہے کیونکہ مکہ پاک میں رہائش مہنگی ہوتی ہے مدینہ پاک میں سستی ہوتی ہے مکہ پاک میں جتنی آپ کو قریب رہائش ملے گی اس سے تقریباً زیادہ قریب قوار رہائش کے ساتھ دو لکھ پچپن ہزار روپے قریب رہائش کے ساتھ دو لکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے اور دبل رہائش کے ساتھ دو لکھ بہتر ہزار روپے اور ٹونٹی ون ڈیز کا جو پیکج ہوگا شیرنگ رہائش کے ساتھ دو لکھ ستر ہزار روپے کا قوار رہائش کے ساتھ دو لکھ اسی ہزار روپے کا قریب رہائش کے ساتھ دو لکھ پانچ ہزار روپے کا جبکہ ڈبل رہائج کے ساتھ تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا بلکل لاسٹ میں نے آپ کو عمرہ پیکیج بتا دیئے ہیں ابھی جو لوگ جا سکتے ہیں چلے جائیں اس کے بعد عمرہ بلکل بند ہو جائے گا حج فلائٹ سیزن شروع ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو عمرہ ویزا ہے اس کے اوپر تھری منت کی ویلیڈیٹی کی بجائے ایکسپائری دیر بقائدہ لکھی ہوتی ہے اس کے بعد جو بندہ بھی عمرہ ویزا پر سعودی ربیہ رہے گا اس کو باری جرمانے ہوں گے لائف ٹائم بین ہوگے مختصر سی ویڈیو تھی آپ پیکیج اپنے کسی بھی ٹریول ایجنسی قریبی سے لے سکتے ہیں کیونکہ جو جاننے والا ہے وہ آپ کو پیکیج دیتا ہے ادروائز جو بھی بندہ ان نون ہے اس کو ہم ویزا دیتے ہیں وہ سعودی ربیہ جا کے سکپ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی باری جرمانہ ہوتا ہے ہم ریسپونسیبل ہوتے ہیں ہم نے کمپنی سے ویزا لے کے دیا ہوتا ہے اور اس بندے کو بھی تقریباً پچیس ہزار ریال فائن ہوتا ہے ریپورٹ ہوتا ہے لائف ٹائم بین ہوتا ہے تو کسی بھی ٹریول ایجنس سے آپ تریبی جو جاننے والا ہے اس سے یہ پیکیج آپ بنوا سکتے ہیں اچھے پیکیج ہے ہائی سے پہلے بیسٹ اپرچونٹی ہے علیر ساکی پیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل رکھیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملیں گے نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسر سے درود پاک بجا کریں اجازت بہت شکریہ اللہ